السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی لوگوں نے اس دوال کیا کہ حضرت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی نکلوا دیتے ہیں اور داڑھی ملوا دیتے ہیں تو داڑھی ملوا نا کیسا ہے اور شریعت اسلامیہ کیس کی اجازت دیتی ہے اور جو انسان داڑھی ملوا ناکتا ہے وہ کیسا ہے اور اسے کیا عذاب ملے گا سب سے پہلی چیز آج کل کے نوجوان جو اپنے چہرے سے داڑھی اس لیے ہٹاتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور ان کا چہرہ خوبصورت ہو دیکھیں داڑھی کٹوانا داڑھی چھلانا یہ علل اعلان گناہ ہے اور شریعت نے ایسے شخص کو فاسق کہا ہے کہ جو انسان داڑھی چھلاتا ہو یا داڑھی کٹواتا ہو وہ انسان فاسق ہے دیکھیں داڑھی رکھنا جو ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے اور ایک مشت سے اگر زیادہ بڑھ گئی ہو تو وہ کٹوا سکتے ہیں لیکن اگر ایک مشت سے کم ہے پھر بھی انسان کٹاتا ہو یا پوری داڑھی انسان چھلا دیتا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے آج عجیب بات ہے کہ آج انسان خوبصورت لگنے کے لیے اپنی داڑھی اپنے چہرے سے داڑھی ہٹاتا ہے داڑھی ہٹانے سے کوئی انسان خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی خوبصورت وہ دیکھ سکتا ہے جو انسان اپنے چہرے سے داڑھی ہٹاتا ہو دیکھیں دوسری بات جو انسان اپنے چہرے سے داڑھی ہٹاتا ہو وہ عورت کے مثل ہے کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان میں جو فرق پیدا کرتا ہے وہ داڑھی ہے عورت کو داڑھی نہیں ہوتی لیکن مرد کی نشانی ہے مرد کی پہچان ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے درمیان میں فرق داڑھی پیدا کرتی ہے اور ہم وہی داڑھی ہٹا کر کے چھلا کر کے ہم اپنے آپ کو عورت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ حضرات اس سے بچے ڈال ہی نہ مڑوائیں دوسری بات انسان سوچتا ہے کہ ڈال ہی چھلانے سے انسان خوبصورت دیکھتا ہے تو آپ میری بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان اور دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جسے پوری دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ جن کے آگے چاندلی بھی شرما جاتی تھی اور چاند بھی اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا ایسی خوبصورت انسان کے چہرے پر بھی داڑی تھی وہ داڑی کے بینہ پر خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ تھے اور جن کو حضور کے حسن کا صدقہ ملا تھا اور بعد معلومہ اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی کا آدھا حسن ملا تھا جتنا حسن حضور کو ملا تھا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا تھا تو حال کیا ہوا تھا جب آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا تو حال کیا ہوا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے جب مصر کی عورتیں نے نیمبو کٹا تو اپنی انگلیوں کو وہاں کٹ لیا لیکن انہیں خبر نہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلی کٹی ہے یا نیمبو کٹا ہے تو ان کے انگلیاں کٹ گئی اور مصر کے عورتیں نے ان کے حسن کے سامنے اپنی انگلیاں کٹ لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن تھا جن کے آگے مصر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی لیکن حضور کا وہ حسن تھا جس کے حسن کے سامنے بڑے بڑے مردان عرب نے اپنے سرو کے نظرانے پیش کیے اپنی گردن کٹا لی اس لئے اللہ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹی تھی لیکن حضور کا جو حسن تھا اس کے آگے مردان عرب نے اپنے گردن کٹ آئے تھے انہوں نے اپنے گردن کٹوائے تھے تو دنیا کا اتنا خوبصورت انسان اس کے چہرے پر بھی ڈالی تھی اگر انسان یہ سوچتا ہو کہ ڈالی ہٹا کر کے وہ خوبصورت بن سکتا ہے تو پھر وہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کی شکل عورتوں سے ملتی ہے وہ خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا ہے اب جو انسان دال ہی چھلاتا ہے اس کے بارے میں حضور کا فرمان کیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں سیدنا عمر فالوق عاظم جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر فالوق عاظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اور تمام صحابہ اکرام مسجد نوی میں تشریف فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان فرما رہے تھے اشانک حضور مسجد نوی سے اٹھتے ہیں اور باہر آتے ہیں اور تھوڑی دور چل کر کے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر فالوق عاظم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور کے چہرے پر جلال کی قیفیت تاری ہے اور گصے کی وضع سے حضور کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہے اور اتنا سرخ چہرہ حضور کا تھا کہ انقریب اگر وہ گصہ تھوڑی دیر اور قائم رہتا تو شاید حضور کے چہرے سے خون کے فوارے نکل آتے ہیں حضرت عمر فالوق عاظم نے جب حضور کے چہرے پر یہ جلال کی قیفیت دیکھیں تو ہمت نہ ہوئی کہ جا کر کہ حضور سے اس جلال کی قیفیت کی وجہ پوچھ سکیں حضرت عمر فالوق عاظم نے ہمت کی وجہ جا کر کہ حضور کے قدم کو پکڑا اور قدم کو پکڑ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان حضور آپ کے جہرے پر جو جلال ہے اس جلال کی وجہ کیا ہے آپ کے جہرے پر یہ جلال کیوں آیا ہے آپ کی جلال کی قیفیت کیا ہے کیوں ہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی یہاں سے ایک فاسد ایک شخص گزرا تھا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور جس نے اپنے داڑھی کو مڈایا ہوا تھا اے عمر حضور کا تاریخی جملہ آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر نقش کر رہے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا اے عمر محمد اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے اس چہرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو حضور کا یہ تاریخی جملہ کہ اے عمر محمد اس چہرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا ہے جس چہرے پر داڑھی نہ ہو اب میں آپ سے بڑی آسانی کے ساتھ ایک سوار پوچھتا ہوں اگر آپ کی موت آ جائے ضروری نہیں ہے کہ حالت بڑھاپے میں آپ کی موت آئے اگر حالت جبانی میں آپ کے موت آگئی آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوئی اور قبر کے اندر جب آپ جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد جو تیسرا سوال قبر کے اندر کیا جاتا ہے وہ حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو اگر قبر میں حضور تشریف لے آئے اور آپ کے چہرے پر داڑھی نہ رہی اور حضور نے قبر میں اگر اپنی چہرے کو فیر لیا تو بتاؤ اس وقت تمہارا پرسہان حال کیا ہوگا قبر میں ہماری ایک ہی امید ہے آخری امید وہ ہے کہ حضور ہماری شفاعت کرائیں گے حضور کے ذریعے ہماری بخشش ہوگی اور اگر قبر میں حضور نے اپنا چہرہ فیر لیا تو بتاؤ کہ ہم کہاں کے رہیں گے نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سلام نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چہرے سے دالھی نہ ہٹائیں دالھی یہ حضور اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو ہمیں اپنے چہروں پر دالھیاں سجانی چاہیے عورت اور مرد کے بیچ میں فرق جو ہے وہ دالھی پیدا کرتی ہے تو ہمیں چاہیے اپنے چہروں پر ہمیں دالھی سجانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو سنت کے مطابق اپنے چہرے پر دالھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی